دراصل نیٹو، فنلینڈ، اسٹونیا اور لاتویا کی طرف سے روس پر حملہ کر سکتا ہے یہ تینوں دیش روس سے سٹے ہوئے ہیں ان تینوں دیشوں کی سیما روس سے لگتی ہے اسے خطرے سے نپٹنے کے لیے روس نے مرشا بندی کر دی ہے پتن نے نیٹو سے نپٹنے کے لیے اسے جواب دینے کے لیے اپنی سینہ کا ڈپلائمنٹ بڑھا دیا ہے روس نے اپنے اتر پشمی سیما یعنی کی فنلینڈ، اسٹونیا اور لاتویا سے لگتی سرحت پر سینہ اور ہتھیاروں کی تیناتی کر دی ہے اس فرنٹ پر روس نے اپنی نیوکلئر فورس کو بھی بھیج دیا ہے اور صرف اتنا ہی نے پتن نے بیلاروس فرنٹ کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے اگر فنلینڈ، اسٹونیا اور لاتویا کی طرف سے روس پر حملہ ہوا تو روس بیلاروس سے بھی ان تینوں دیشوں پر بارودی دھاوا بولے گا اس لیے روسی سینہ نے بیلاروس میں پرمانو مسائلوں کی تیناتی کر دی ہے اس کے ساتھ ہی روس نے بیلاروس میں پرمانو بومبر کو بھیج دیا ہے جو کی وار ریڈی پودن اور ان کی سینہ کی تیاری یہی نہیں ختم ہوئی روس اپنی پرمانو پندوبیوں کو سیکرٹ لوکیشن پر بھیج رہا ہے نیٹو کا خطرناک پلین سامنے آیا تو پودن نے دیر رات گرملین کے اندر وار کمانڈرز کے ساتھ ہائی لیول میٹنگ کی بیتھک میں سبمرین کے نئے تھکانوں کی پہچان کی گئی اس کے بعد ان پندوبیوں کو نئی لوکیشن کی طرف روانہ کر دیا گیا گرملین کے آدیش کے بعد روسی نیوی بلاک سی بالٹک سی اور نوٹ سی کو سبمرین سے گھیر رہی ہے جانکاری کے مطابق روس نے اپنی پرمانو پندوبیوں کو بالتک ساگر، کالا ساگر اور اتری ساگر میں نئے لوکیشن پر بھیج آئے روسی نیوی سمندر میں ان سمرین سے گھیرہ بندی اس لیے کر رہی ہے تاکہ نیٹوں سے یدھکی ستھتی میں اس سے بڑھت حاصل ہو سکتے روسی تیاری کی بات فرانس کے راشترپاتی ایمینویل میکرو نے کہا ہے کہ روس کو روکنے کے لیے یدھ ضروری ہے اگر اب یورپ چپ رہاں تو وہ کائر کہا جائے گا میکرو کے اس بیان سے سافے کے نیٹوں نے روس پر حملے کے تیاری کر لی یہی وجہ ہے کہ فرانس امریکہ کی بھاشا بول رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ روس نے امریکہ کی اگوائی والے نیٹوں کے ساتھ یدھ کرنے کی تیاری کر لی ہے اس نے نہ صرف فنلینڈ، اسٹونیا اور لاتپیہ سیلکتی سیما پر سینے تیناتی کرتی ہے بلکہ یورپ کے کئی دیشوں میں بھی ڈیپلائیمنٹ بڑھاتی ہے مطلب یہ کہ تیاری دونوں طرف سے پوری ہو چکی ہے اب کسی بھی وقت تیسرے وشو یدھ کی شربات ہو سکتی ہے